وَسَلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اَسْتَفَى مَعَوَادِ اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے اس وقت مختلف جمعات میں تین انوان چل رہے ہیں ایک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی دعا کی تشریح اور دوسرے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور کربلا کا جو واقعہ اس کی وہ حدیث جو سری بخاری میں حرقل کے شہر کے متعلق ہے اور تیسری بات عقیدے کی جو پچھلی مرتبہ کے سامنے رکھی گئی اس حقیدے کی بات کو آج یاگلے جمعہ تک مکمل کر لیں اور پھر پلٹیں گے استعمار رضی اللہ عنہ کی دعا اور کربلا کے متعلق حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ چوہے نے اونٹ کا دودھ نہیں پیا اور مسلم وغیرہ میں یہ روایات بہت واضح طور پر آئی ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا پھر آپ نے دیکھا کہ چوہے نے اونٹ کا دودھ نہیں پیا اور اس پہ آپ نے اشارت فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ جن قوموں کے چہرے بگاڑ دیے گئے اور ان کی نسلیں تبدیل کر دی گئی یہ چوہا وہ امتوں میں سے کوئی امت ہے ان امتوں میں سے اور اس نے بھی دودھ پینے سے انکار کر دیا اس حدیث کے شرار نے جب تشریف کی کی تو انہوں نے کہا کہ کھوچ لگاؤ کہ پچھلی امتوں میں سے کس امت پر گوشت کا دودھ حرام ہو گیا یا انہوں نے کر لیا تو واضح طور پر قرآن پاک میں آیا ہے چوتھے پارے کے بالکل آغاز میں کہ کل التعامکانہ اللہ بنی اسرائیل کھانے کی تمام اشیاء ہم نے بنی اسرائیل کے لیے جائز قرار دی تھی اللہ ما حرم اسرائیل علی نفسه سوائے اس گوشت کے سوائے اس کھانے کے جو حضرت اسرائیل یاکوب علیہ السلام نے خود جان بوچھ کر اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اور پھر یہودیوں کو سزا دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ سورہ نعام میں فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گوشت اور چربی اللہ اللہ مختلط حوایہ سوائے اس چربی کے جو ناقص ترین چربی کسی جانور کی آنتوں سے لپٹی بھی ہو ہم نے ان دو چربیوں کی انہیں اجازت دے دی او مختلط بعزم یا وہ چربی جو ہڈی کے ساتھ لپٹی بھی ہو باقی ہم نے ان یہودیوں پر بہت سی چیزیں حرام کر دی کہ ذالک جزائی ناؤن بے بغیہن اور ہم نے اس لیے حرام کی کہ یہودیوں نے ہمارے احکامات کے میں بغاوت کا رنگ اختیار کیا وَإِنَّا لَسَادِقُونَ اور لوگو میں تمہارا پروردگار میں اللہ تم سے سچ کہتا تو اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ یہودیوں کا کوئی قبیلہ یا کوئی قوم یا کوئی طبقہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب ان پر نازل ہوا تو پھر انہیں مسخ کر کے چوہا بنا دیا گیا اور قرآن میں اسی لیے دوسرے مقام پہ آیا ہے کہ یہ یہودی وَجْعَالَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِیرَ یہ بندر جو ہیں ہم نے ان کی شکلیں بگاڑ کر یہودیوں کی ایسے کر دیئے اور سور جو ہیں ان کی شکلیں بگاڑ کے انسانوں کی سور کر دیئے اور پھر یہ چیزیں کیوں کی گئیں ان کو بھی اللہ نے گنایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیونکہ یہ کہنا کہ اِنَّا فَتَلَّ الْمَسِيحِ ابن مریم کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور پھر آگے چل کے فرمایا کہ وَعَلَا قَوْلِهِمْ مَرْيَمَا بُحْتَانًا عَظِيمًا اور مریم جیسی پاک دامن عورت پر تحمت لگانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان گناہوں کی سزا میں ہم نے پکڑا اور انسان کے بجائے جانور بن گیا بنا دیا اللہ دوسری حدیث ایک جگہ آئی ہے انہی کتابوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو گو ہوتی ہے اس کے مقاللک بھی ایسے ہی ارشاد فرمایا یہ گو ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے چھپکلی کے خاندان میں سے اور اس کو پرانے زمانے میں پکڑ کے اس کی کمر پہ رسی بانک کے اوپر بلند پھینکتے تھے اور جہاں جا کر وہ اپنے پاؤں جمع لیتا تھا فوج اس ذریعے سے محل میں داخل ہو جاتی تھی اس کی شربی میں اور اس کے گوشت میں اتنی طاقت ہے اور اس کے بارے میں بھی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سہرہ میں گوہ ملتے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ایک امت کو مسخ کیا گیا اور یہ وہ چیز اور اب یہ کھاتے تھے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر خان پہ بھی لائے گئے اور اگر ہمیں مغالطہ نہیں ہو رہا تو خالد ابن بلید رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے اور ان لوگوں نے اس کا گوشت کھایا ہے ان کی خالہ ام المومنین حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کھانے ہنڈیاں پکائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا اور آپ نے فرمایا یہ ہمارے عربوں میں کھائے جانے والا گوشت نہیں ہے اس لیے مجھے اس کے کھانے سے رکاوٹ ہے اور غالباً اس موقع پر یا کسی اور موقع پر اس کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ بھی مسخ کیے گئے تیسری جگہ یہ آتا ہے صحیح بخاری کہ قیامت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ میرے پروردگار آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا عزت کا اور وعدہ فرمایا تھا کہ آپ مجھے رسوہ نہیں کریں گے اور یہ میرا باپ آذر ہے اور میں اس کو آپ کے سامنے لے آیا ہوں تاکہ اس کی عزت رہے برقرار اور اسے آپ معاف فرما دیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انی حرمت الجنت علی القافرین میں نے جنت کافروں کے لیے حرام کیوئی ہے یہ نہیں ہو سکتا اور دیکھو اپنے پاؤں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں جو دیکھیں گے تو اس میں بجو نہائی چدید بوس سے آ رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام پاؤں چھڑائیں گے اپنے باپ سے اور ہٹیں گے اس کی شکل مسک کر دی جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد سہی بخاری اور اس کی شروعات میں آیا ہے کہ بجو کی شکل اسے دے دی جائے گی یہ بجو ایک جانور ہے عام طور پہ قبرستانوں میں رہتا ہے اور اتنا سخت جان ہے کہ اگر اس پہ ہاتھی پاؤں رکھ دے تو یہ نہیں مرتا پوری قوت سے میت کو نکال کے لے جاتا ہے اور کھاتا ہے اسی لیے بجو گڑ بجو اس آدمی کو بھی کہتے ہیں جو کفن چور دبلہ سا اس کا موں اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور اس سے شدید بو آ رہی تھی دنیا میں اور یہ بہت احمد جانور شمار کیا جاتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کے مسئلے پہ ایک جگہ بات کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں گڑ بجو بن جاؤں بہت ہی بے وقوف اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد گھر سورج چڑھا ہوا ہے اور اگر اکل سلامت ہوتی تو بیٹے کی مان لیتے بجائے اس کے کہ بیٹے کے پیغام پر غور کرتے کہا کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا وحجرنی ملیہ نکل یہاں سے اور اگر تم نے ہمارے خداوں کے متعلق اچھکال ارجمن میں تمہیں سنسار کر دوں گا دور ہو جاؤ میری نظروں سے اللہ کے بندے جن کو نبوت سے وراثت ملی ہوئی ہوتی ہے اس غصے کے مقابلے میں کیا کیا کال سلام نہ رہی انہوں نے کہا کہ پتا جی سکھی رہی ہے میں چلتا ساستغفر لکہ ربی میں اپنے وردگار سے معافی مانگوں گا آپ کے شرط کی اللہ کے ساتھ اس کی توحید میں کسی کو ملانے کی تو اللہ نے اس ہماکت کے ساتھ جانوروں میں ملتا جلتا یہ بجیو تھا اس کی شکل ایسے بن جائے اور چوتھی حدیث تگمزی میں آئی حضرت رسالت پنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو یہ جو قبر ہے نا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا قیامت میں متکبرین کو چیونٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا اور چیونٹی سب سے زیادہ لوگوں کے پاؤں میں آنے والا جانور اتنا سا تیڑا بے دھیانی میں کئی مرتبہ نظر نہیں آتا پاؤں تلے آ جاتی ہیں یہ جتنے مغرور ہیں حضرت رسالت پنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان مردوں اور عورتوں کو چیونٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا اور حشر میں لوگ انہیں اپنے پاؤں سے رونتے پھریں گے دنیا میں جتنے متکبر اور فرعان بنے بیٹھے تھے ان کو یہ ظلیل کیا جائے گا کہ ہر قصو نقص کے پاؤں ان پر پڑیں گے یہ چار حدیثیں آپ کے سامنے ہیں اور بھی ہیں سیدہ نالی رضی اللہ عنہ نے برہوت ایک کنواں ہے اس کا ذکر فرمایا وہاں جن کو عذاب دیا جائے گا اور کئی جگہ پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عمت میں بھی ایسے افراد ہیں اور پہلی عمتیں تو دو چار سو سال ایک ہزار سال چلی ہوں گی یہ عمت تو قیامت تک چلنے والی ہے ان پہ خدا کا عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا ان کی شکلیں چوہوں جیسی نہیں بنتی یہ گڑبجیو نہیں بنتے اسی طرح خدا کا عذاب آئے اور سور اور کتے بن جائیں کیوں نہیں بنتے حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عمتوں کے احوال کیا گزرے ہیں کیا مستقبل میں پیش آ سکتا ہے ایک مرتبہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور مسرور اور خوشتے اور اشارت فرمایا میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ پروردگار جس طرح قہد سے پوری پوری امتیں ہلاک ہو گئیں میری امت کو اس طرح ہلاک نہ کر دیجئے کہ قہد پڑ جائے اور کھانے کو نہ ملے تو اللہ تعالی نے فرمایا مجھ سے کہ مارا وعدہ ہے آپ کی پوری امت کو یہ سزا نہیں دیں میں نے دوسری دعا مانگی اور میں نے ارز کیا کہ اللہ جس طرح قومیں مسخ ہوتی رہی ہیں گناہوں کی وجہ سے میری امت کو مسخ نہ کیا جائے اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا کہ آپ کی امت جتنی بھی گناہگار ہو جائے ان کے چہرے اور جسم کو مسخ نہیں کریں الوٹہ ایک حدیث میں آیا ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ کسی کمرے حال میں جمع ہوگا اور اپنی عیاشیوں میں مصروف ہوں گے اور عورتیں اور ناچ گانا اور شراب یہ سب چل رہی ہوگی اور ان میں سے جو آدمی اس سے فارغ ہو کے اس حال کے دروازے سے نکلے گا نکلتے ہی وہ جانور بن جائے ان کا کہا ہے متعلق آیا کہ ان کے متعلق جو بھی ہو لیکن حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی دوسری اللہ نے وعدہ فرما لیا اس لیے کتنے بھی گناہ ہوں یہ مسخ اب نہیں ہوتا اور تیسری دعا کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی اور میں نے کہا میری امت کو اتفاق دے دے اتحاد ایک جگہ رہیں اللہ تعالی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ان میں اختلاف ہو اللہ کی مشیت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسخ نہیں ہوگا اس امت میں تو پھر قیامت میں سب لوگ کیسے اٹھائے جائیں اس کا جواب محققین نے دیا متاخرین میں دو آدمیوں نے اس پر بہت نفیس بحث کی ایک حضرت شاہد عزیز صاحب محدث دیل بھی رحمت اللہ علی نے اور ایک بحث کی اہل تشیع میں ملہ شیرازی ملہ صدرہ جنہیں کہتے ہیں کمال کی بحث انہوں نے کی اور اہل السنہ اور اہل تشیع اس بات مسک نہیں کیا جائے گا باڈیز کو چینج نہیں کیا جائے گا کسی بھی جانور کی شکل میں البتہ مرتے ہی اس کی روح مسک ہو جائے مرے گا متقبر تھا چونٹیوں کی شکل میں چلا جائے گا احمق اور بے وکوف خدا کے دین سے مو پھیرنے والا گڑبجو کی صورت اختیار کر لے گا خود غرض جس میں شہوت تاری رہتی شہوت کا مطلب یہ صرف جنس نہیں ہے اسے ہر کام میں سوائے اپنی ذات اور اپنے مفاد کے کچھ نظر نہیں آتا کہ کسی طرح میں چلتا رہوں کسی طرح میرا پیسہ سلامت رہے کسی طرح میرا عہدہ کوئی کتنی امرجنسی میں جا رہا ہے اور سائرن بج رہا ہے کچھ ہو جائے میں اس سے بھی آگے چلوں گا مجھے کسی کو راستہ یہ سب سب کی سب علامتیں ہیں خود غرضی کی اس کی شکل بگاڑ کے سور بنا دیا جو اور جس کا غصہ اترتے ہی نہیں تھا اور جس مارے جانے کے قابل یہ غصہ اسے کتے کی صورت میں لے آئے گا کتے کی شکل میں اس کی روح ہو جائے گی حضرت شاہد عزیز صاحب محدث علی رحمت اللہ نے لکھا ایک اور عذاب بھی اور حضرت نے لکھا یہ جو بھوت پریت یہ جو جن اور یہ جو تکلیف دے چیزیں ہوتی ہیں خدا اس روح کو مسخ کرے گا اور کہے گا کہ جاؤ اور فلان کو تکلیف دے کے آؤ اسی لئے قرآن کریم میں آیا اور کیوں کسی سے شروع کریں مولویوں کی بات نہ کریں اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے اس شخص کو علم دیا تھا جس کے علم کا خدا اعتراف کرے اس کا علم کوئی معمولی درجے کا ہوگا اگر ہم چاہتے تو اسے اور ملند مقام نصیب کرتے وَلَقِنَّهُ اَخْلَدَ الْأَرْضِ وہ عالم دین ہونے کے بوجود پستی کی طرف گیا نشیب کی طرف مائل ہوا زمین کی طرف مو کر لیا اس نے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ اور پھر اس کی حالت کتے جیسی ہوگئی اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ الْحَزْ اس کتے پہ تم کوئی بوجھ لاد دو تو بھی وہ ہانپتا ہے زبان باہر نکلی بھی ہوتی ہے او تخت رکھو یا اس کتے کو تم چھوڑ دو تو بھی وہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آتا اس کی زبان پھر بھی لٹکی رہی اللہ نے اس عالم دین کو کتے کے مشابہ قرار دیا ہے مرے گا تو اس کی روح بھی کتوں کے ساتھ شامل ہو جائے کتے کو دو غرض ہیں بس پیٹ بھر کے کھانا اور علیہ عزو اللہ کتیا کی تلاش یہ دو چیزیں اس کا نمائع وصف ہے مولوی یا غیر مولوی جس کو سارا دن اور رات میں ان دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں سوجتا اس کائنات میں اللہ کی محبتیں ہیں عبادت ہیں انسان ہیں تعلق ہیں لوگوں کے حقوق ہیں فرائض ہیں اور ہزار چیزیں اس دنیا میں ہیں پڑھنا ہے لکھنا ہے فوجہ تو لڑنا ہے اپنے فرائضیں منصبی ہیں ایک آدمی چٹائی بننے کا کام کرتا ہے تو وہ ہے اپنے سارے فرائض کو چھوڑ کر ان دو چیزوں میں پڑھا ہوا ہے کھانے میں اور جنس میں اللہ نے فرمایا اس آدمی کا حشر کتے جیسا ہوگا اسی لئے حضرت رسال اتماعب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا یہ غصے کو قابو کرو اور ایک جگہ آتا ہے کہ لوگو یہ غصہ پاگل پن میں جانوروں کی طرح تمہیں بنا دیتا ہے جس جس شخص کو اپنے غصے پر قابو نہیں ہے نا ہم صاف آپ سے کہہ رہے ہیں حضرت شاہد عزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے رحم مسخ ہو جائے گی کہاں وہ مومن کہ اس کا انتقال ہوا اور اللہ کے فرشتے سفید ریشم میں لپیٹ کے اسے لے کے چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہیں سے بھی جب وہ روح گزرتی ہے اللہ کے فرشتے سلام کرتے ہیں فرشتے مڑمڑ کے دیکھتے ہیں کہ کیسی پاک رو جا رہی ہے اور اس کا پہلا پڑاؤ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ہوتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے یہ موت اچھی ہے کہ مرتے ہی کتے کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے وہ اچھا سبعیت ہے درندگی ہے اسی لئے درندگی غصہ اور شہوت خود غرضی ہم چمہ دیگرے نیچ میرے جیسا تو دنیا میں کوئی نہیں تغلق نے بلایا حضرت برحان الدین رحمت اللہ علی اور بڑا ناراض تھا حضرت کی حق بوئی پہ انہوں نے صاف بات کہ دی کہ جو بادشاہ کر رہا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے اسے پتا چلا کہ اچھا میرے خلاف بولیں اور بلایا اور بات کرنے لگا جب دلائل دیئے تو چپ ہو گیا مگر اندر کا غصہ نکلے کیسے یہ جو طبیعت ایسی بن جاتی ہے کتوں کی طرح کی وہ غصے کے اظہار کا پھر بہانہ ڈھونگتا ہے بیوی پہ غصہ آگیا اس نے جس بات پہ غصہ تھا بتا دیا کہ آپ کے کپڑے اس طریقے کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہ سامنے یہ آپ کے لٹکے ہوئے ہنگر میں اب غصہ تو ہے وہ تو اترنا ہے اب بچے نے کر دی شرارت تو سارا غصہ لاکے اس پہ نکال دیا اتنا بے وقوف گڑ بجیو ہے کہ اسے نہیں پتا کہ جو پردگار عالم اس کو دیکھ رہا ہے وہ جانتا ہے کہ غصہ کس کا تھا اور اتنا کس پہ ہے وہ بھی نہیں جانتا اتنا احمق ہے اس کی روح بگڑ کے گڑ بجیو بنے تو بادشاہ دلائل سن کے چپ ہو گیا اور پھر بادشاہ کی تمکنت عروج اس کی وجہ سے بلایا اور کہنے لگا نصیحت کر دیں تو انہوں نے کہا یہ جو تمہارا غصہ ہے جانوروں جیسا انسان بنو اور اس جانور پنے سے نجات حاصل حکمرانوں کے لیے کوئی عورت کوئی کھانا اتنا لذیذ نہیں ہوتا جتنی لذت حکمران کو آتی ہے اپنے دشمن کو جیل میں ڈالنے سے زمین پہ لٹا دینے سے زلیل مٹھائی ہے کھجور ہے ٹافی ہے ایک نوجوان کے لیے کیا ہے لذتوں کے پہمانے اور میاد بدلتے جاتے ہیں حکمران کی لذت جا کے رکھتی ہے جب وہ اپنے مخالفین کو زلیل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے اندر سے کہ اب پتا چلا اور نہیں جانتا کہ اس کے سامنے پیش ہونا ہے جس نے اپنے متعلق آیا کہ پتا درخت سے جدا نہیں ہوتا اس کائنات میں کسی درخت کا کوئی ایک پتا نہیں جدا ہوتا مگر ہم جانتے ہیں ہمارے علم میں ہوتا ہے کہ کائنات میں کیا ہو رہا گرادم الدین رحمت اللہ علی چلے اس نے کہا خیال رہے آپ کو مددب یہ تھا کہ یا تو تمہیں ملک سے نکال دوں گا اس ملک سے نکال تے تو کہتے تھے ارمین شریف این چلے جائیں یا پھر یہ تھا کہ کسی سے مروا دیتے تھے تو سپائی ساتھ آئے ان کے چھوڑنے تو انہوں نے اپنے شیخ کو جو ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا انہوں اپنی شیخ کی قبر میں پائنٹی میں گاڑ دیا اور فرمایا جاؤ اور تغلق سے کہنا کہ جو کر سکتا ہو میرے ساتھ کرے آئے میں دیکھ لیتا اللہ کا غضب حرکت میں آیا مارا گیا اس لگ یہ کائنات میں من اشد من نا قوہ طاقت میں ہم سے زیادہ بڑھ کر کون ہے انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ جس پر اردگار نے انہیں پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہئے کہ مرنے کے بعد کہاں جانا ہے مرنے کے بعد کیا کرنا ہے اس غصے کو اور شہوت کو اور عقل کو کنٹرول کرنا چاہئے عقل کی بنا پر دوسروں کے مزاق اڑانا بے وقوفوں کا حق مارنا عورتوں کو وحلا حسلہ کے ان کی جائدات کو ضد کر لینا بہنوں کو حصہ نہ دینا وہ شادی کرنا چاہتی ہے اور بغیر کسی شرعی عزر کے اسے شادی سے روک دینا قرآن گود میں دینا کہ قرآن سے شادی کر لو اور اس سارے فسک و فجور کو وہ بدترین مولوی ہے جو کتاب سنت سے ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل کوئی گبرانے کی والے تو ہم خود ہی ہیں لا متناہی مدت کے لئے جنت اور جہنم ہے اس کے مقابلے میں یہ ساٹھ ستر اسی برس چیز ہی کیا ہیں سب پتہ لگ جائے گا جب روح اس جسم کو چھوڑے گی کہ میں جانوروں کے ساتھ جا رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ کے ساتھ جا رہا ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہوں یا جن سے میں محبت کرتا تھا ان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ نے اسی لئے عبی ابن کعب جب مر رہا تھا رئیس المنافقین تو اس کی روح نہیں نکل رہی کی آپ نے حرما عبی میں اسی لئے کہتا تھا نا کہ ان اور کہنے کہ میری جان نکل رہی ہے اور تمہیں ان چیزوں کی پڑی حضور صلی اللہ اس کے لئے فرمایا یا نہیں ہمارے لئے فرمایا تھا کہ جن کی محبتیں تمہارے دلوں میں بسی ہوئی ہیں تمہارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس چولے میں جانا پسند کریں علم میں پہنے اپنی روح کو لے جا کر کیا پہنانا ہے یہ ہم نہیں فیصلہ کرنا